دوسری جانب لاہور میں ڈور آف اویرنس کی سالانہ انعامات کی تقسیم کی تقریب کا احتمام کیا گیا اس تقریب میں صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راست نے خصوصی طور پر شرکت کی تقریب کا احوال جانیں گے اس ریپورٹ میں لاہور میں ڈور آف اویرنس کی سالانہ انعامات کی تقسیم کی تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں عام شہریوں سمیت صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس نے خوصوصی شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مراد راس نے کہا کہ وہ ڈور آف اوینس کی کاوش کا خیر مقدم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ آنے والے دور میں اسے جاری رکھیں گے سو اٹس آٹو دو باکس ہمیں سوچنا پڑے گا ہمیں نئی چیزیں لانی پڑیں گی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اس ایڈوکیشن ایمرجنسی کو کس طرح پورا کرنا ہے پاپلیشن بڑھتی جا رہی ہے پاپلیشن کم نہیں ہو رہی سو آپ دیکھنا یہ فیلا سٹیپ ہم لے رہے ہیں سکولز کا اسی طرح ڈیویشنل ہیڈز میں ہم جائیں گے سارے ڈور آف اوینس سکول بچوں کی میاری تعلیم بلکل مفت فراہم کرتا ہے جس پر تقریب میں موجود شہریوں نے سکول انتظامے کا خیر مقدم کیا ہے تقریب میں کامیاب ہونے والے طلبہ کو انعامات سے بھی نوازا گیا ہے جس پر وہ اپنے اسادزہ کے بے حد شکر گزار تھے یہ سب ہماری سکول بھی بہت اچھا ہے میں اپنے ٹیچرز اور اسادزہ اور سکول کو دوائے دینا چاہتی ہوں کہ وہ ہمیں اتنی اچھی ایڈوکیشن دے رہے ہیں ہمیں پر ہارے ہیں ہمارے لیے سب کچھ کرتے ہیں فری ایڈوکیشن ہے ہماری اور ہم ان پر ورکنگ کر رہے ہیں ہماری جو ٹیچرز ہیں ان کو لانگ سٹی بھی کروا کے پڑھاتی ہیں اور ان پر بہت محنت کرتے ہیں ہم اور ماشاءاللہ ان کے پیرنس ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ کافی کوپریٹی ہیں ایسی تقریبات طلبہ کی حوطلہ افضائی کے ساتھ ساتھ ان کے مستقبل کے لیے بھی بہت عامیت کی حامل ہیں